میں جانتا ہوں کہ اگر حالات بہتر ہونے جا رہے تھے تو میں اسے بہتر بنانے کا ذمہ دار تھا بدلاؤ معمولی ہوتے ہیں مگر وہ زندگی پر قابو پانے کا احساس دلا دیتے ہیں عادت ایک معمول یا رویہ ہے جو باقائدگی سے اور بہت سے معاملات میں خود بخود انجام پاتا ہے میں نے چھوٹی مگر مستقل اچھی عادت جمع کی جس کی وجہ سے آخر کار ایسے نتائج برامت ہوئے جو جب میں نے شروع کیا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتے تھے وہ تبدیلیاں جو پہلے چھوٹی اور غیر اہم معلوم ہوتی ہیں اگر آپ ان کے ساتھ برسوں تک قائم رہنے کو تیار ہیں تو وہ قابل فخر نتائج دینے میں شامل ہو جائیں گی ہماری زندگی کا میار اکثر ہماری عادات کے میار پر منحصر ہوتا ہے میرے پاس ترقی کرنے کا واحد طریقہ چھوٹی شروعات کرنے کا واحد انتخاب تھا اگر تم ایک سال کے لیے ہر روز ایک فیصد بہتر کرنے کی کوشش کرو تو جب تک یہ جاری رہے گا تم سنتیس گناہ بہتر ہو جاؤ گی کسی عادت کا ایک دن میں بہت کم فرق پڑتا ہے اور پھر ان عادتوں کا اثر مہینوں اور سالوں میں نظر آتا ہے جب تم پانچ دس یا صرف دو سال پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو اچھی عادتوں کی قدر اور بری عادتوں کی قیمت واسح طور پر ظاہر ہو جاتی ہے ہم اکثر چھوٹی تبدیلیوں کو مسترد کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا فرق نظر نہیں آتا مگر یہ چھوٹی تبدیلیاں بڑے نتائج دیتی ہیں ہم جب نئی عادات اپناتے ہیں تو نتائج کبھی بھی اتنی جلدی دکھائی نہیں دیتے اسی لیے ہم اپنے سابقا معاملات میں واپس چلے جاتے ہیں مگر ہمیں صرف تحمل سے کام دینا چاہیے آپ کی روزمرہ کی عادات میں تھوڑی سی تبدیلی آپ کی زندگی کو بلکل مختلف منزل تک لے جا سکتی ہے کامیابی روزمرہ کی عادت کی پیداوار ہے اور زندگی بھر کی تبدیلی ایک بار میں نہیں آتی اہم بات یہ ہے کہ آیا آپ کی عادتیں آپ کو کامیابی کی راہ پر غامزن کر بھی رہی ہیں کہ نہیں اچھی عادتیں وقت کو آپ کا ساتھی بناتی ہیں بری عادتیں وقت کو آپ کا دشمن بناتی ہیں عادتیں دھو دھاری تلوار ہیں بری عادتیں آپ کو اتنی ہی آسانی سے کاٹ سکتی ہیں جس طرح اچھی عادتیں آپ کی نشن ہما کر سکتی ہیں بانس کو پہلے پانچ سال مشکل سے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ چھے ہفتوں کے اندر اندر نوے فٹکہ ہونے سے پہلے اپنی جڑ کو مضبوط کرتا ہے اس لیے عادتوں کے نتائج بھی تاخیر سے نظر آتے ہیں کسی بھی بڑے کام کی ابتدا اور درمیان میں مایوسی کی ایک وادی ہوتی ہے بڑی بڑی چیزوں کو کرنے میں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی شروعات ہوتی ہیں اگر آپ بہتر نتائج چاہتے ہیں تو منزلوں کا تحیون کرنا بھول جائیں اس کے بدائے سسٹم پر توجہ دیں انپوٹ کو درست کریں گے آؤٹوٹ خود پا خود ٹھیک ہو جائیں گی بری عادتیں اپنے آپ کو بار بار دہراتی ہیں اس لیے نہیں کہ آپ بدلنا نہیں چاہتے بلکہ اس لیے کہ آپ کے پاس تبدیلی کے لیے غلط نظام ہے اپنی آدھات کو تبدیل کرنا مشکل ہے اگر آپ ان بنیادی عقائد کو کبھی نہیں بدل رہے جو آپ کے ماضی کے رویے کا باعث بنتے ہیں بدلاؤ آرزی ہو سکتا ہے جب تک وہ آپ کی زندگی کا مکمل حصہ نہ بن جائے عادتیں بنانے کا عمل دراصل خود کو بنانے کا عمل ہے کیونکہ آپ کی عادتیں ہی آپ کو بناتی ہیں اپنے آپ کو مکمل تبدیل کرنے کا سب سے عملی طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ روزانہ کرتے ہیں اس کو تبدیل کریں تمہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو ورنہ آپ کی تبدیلی کی جستجو ایسے ہی ہے جیسے بغیر ملح کے کشتی عادتیں علمی بوجھ کو کم کرتی ہیں اور ذہنی صلاحیت کو آزاد کرتی ہیں اس لیے تم اپنی توجہ دوسرے کاموں پر لگا سکتے ہو وہ لوگ جو اپنی عادتوں کو سنبھال نہیں سکتے وہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کم آزادی رکھتے ہیں موجودہ لمحے کی عادتیں آپ کے مستقبل کو بہتر بنانے میں مددکار ہو سکتی ہیں جیسے تم سمجھدار ہوگے تو سمجھ جاؤگے کہ عادتیں ہی ہماری زندگی کو چلاتی ہیں ہر عادت آپ کی بھلائی کرتی ہے حتیٰ کہ بری عادت بھی اسی لیے تو آپ ان کو جاری رکھتے ہیں بری عادتوں کو تبدیل کرنے کا پہلا قدم ان کی تلاش کرنا ہے رویہ کی تبدیلی کا عمل ہمیشہ آگاہی سے ہوتا ہے آپ کو اپنی عادات کو تبدیل کرنے سے پہلے ان سے آگاہ ہونا ضروری ہے ہم اکثر باتوں پر ہاں کہتے ہیں کیونکہ ہم اس بارے میں واضح نہیں ہوتے کہ ہاں کے بجائے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے ماحول ایک ایسا چھپا ہوا ہاتھ ہے جو انسان کے رویہ کو تشکیل دیتا ہے آپ کی چھوٹی تبدیلی آپ کے کاموں میں بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے اگر تم کسی عادت کو اپنی زندگی کا بڑا حصہ بنانا چاہتے ہو تو اس کو اپنے ماحول کا ایک بڑا حصہ بناؤ اگر ماحول میں کوئی چھوٹی تبدیلی بھی کی جائے تو بری عادتیں ختم ہو سکتی ہیں کچھ عرصے میں ہم اس ماحول کے مطابق بن جاتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں کبھی کوئی منفی ماحول میں مسلسل مصبت آدھات پر قائم نہیں رہ سکتا ہم کسی کے جتنے قریب ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ہم ان کی کچھ عادات ضرور اپنا لیں اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گیر لیں جن کی عادتیں وہ ہیں جو آپ خود میں چاہتے ہیں آپ ضرور بدل جائیں گے بری عادتیں شروع میں دھاگے کی طرح ہوتی ہیں جو بعد میں زنجیروں کی طرح جکڑ لیتی ہیں بری عادتوں کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان عادتوں کو اچھی عادتوں میں تبدیل کر دیا جائے جو آپ کے قریب ہیں آپ نہ جاہتے ہوئے کچھ نہ کچھ ان جیسا بن جاتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ